ہلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ کچھ دنوں سے آپ سے میں بات چیت نہیں کر پایا ہمارے نیکٹوں کے ریزن یہ تھا کہ جو میں ویڈیو میں ڈالتا تھا یوٹیوب میں وہ کلاس کی ویڈیو تھی موسٹلی کہ وہ کلاس کے جو ٹریننگ کے ویڈیو تھا وہ تھا بٹا ایدھر کچھ دنوں سے کہ میں کلاس کی ویڈیو بنا نہیں پا رہا ہوں اور میں اپنے سٹوڈینٹس کو بھی چھٹی دے دیا ہوں کیونکہ ہمارے پاس اس میں کام اس میں بہت زیادہ ہو گئے تھے جس کے اس میں کام کو سمیٹنے میں لگا ہوا تھا آج میں تھوڑا سا فیری ہوا ہوں تو میں ایک ویڈیو لکھایا ہوں میں آپ سے اس سے پہلی بتایا تھا کہ اگر آپ کو بیگ باسکٹ جیسے ویڈیو بنانی ہو تو آپ کس طریقے سے اس کا کتنا کاؤسٹ لگے کیا 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 فیچرس ہوں گے میں ان سارے چیزوں کے بارے میں بتایا تھا فیچرس وغیرے کے بارے میں ہاں بٹ اس ٹائم تک ڈبل اپ نہیں ہوا تھا اس کی ٹیکنولوجی پوری کے آیا نہیں تھا تو بہت سے کلائنٹ ہیں جو انڈیا کے ہیں اور کچھ انڈیا کے باہر کے بھی کلائنٹ ہیں جو ہمارے پاس کانٹیکٹ کیے اس لیے کہ ان کو اس طرح کی بیگ باسکٹ کے طرح ویڈ سائٹ بنوانی تھی تو اس لیے انہوں کے کانٹیکٹ کیے میں آج اسی کے بارے میں ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کو بیگ باسکٹ کے طرح سے ویڈ سائٹ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس میں کتنے کاؤسٹ آئیں گے اور اس میں کتنا آپ کو ایکسپنسٹ دینا پڑے گا اور کیا کیا فیچرس اس کے ہوں گے اس کے بارے میں تو میں نے بات کی تھی لیکن اس کے علاوہ بھی آج ہم پر کوئی ڈیٹیل سے بات کرنے والا ہے کس کی ایڈمین پینل کس طریقے سے کام کرتا ہے یہ جو ویڈ سائٹ میں کس طریقے سے کام کرے گا اور اس طرح سے اس کا اگر آپ وہ اس میں کریں گے ڈیسٹ اپ میں کہیں گے تو کس طرح سے کام کرے گا موبائل میں کس طرح سے کام کرے گا تو یہ سارے چیزوں کے بارے میں ہم جاننے کوشش کریں گے اس میں پیمنٹ گیٹوے ہم کون کون سے سیٹ اپ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں پیمنٹ گیٹوے میں کہ آسانی ہوگی نہیں ہوگی ویب سیٹ کی سپیڈ سا ہی ہوگی نہیں ہوگی تو ان ساری چیزوں کے بارے ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے اس میں جو لائیو سرچنگ ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں کہہ میں آپ کے اس سے پہلے بھی میں بتا چکا تھا کہ یہ لائیو سرچنگ کا اپشن ہے ساتھ ساتھ اس میں ایڈ ٹو کارڈ کا بھی اپشن ہے اگر کوئی کسٹومر اگر چاہتا ہے کہ بس مجھے ٹائمز آئے نہیں کرنی ہے بس تو دا پوائنٹ اپنے کو بس سرچ کرنا ہے پورڈکس اور بس ایڈ ٹو کارڈ کر لینی ہے داریکٹ بائی کر لینی ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی یہ کر سکتے ہیں اس میں ملٹی کرنسی کا اپشن ہے اگر آپ انڈیا سے ہیں یا انڈیا کے باہر کے ہیں کوئی پروڑیم نہیں ہے آپ کہیں کہ بھی کوئی سبھی کرنسی آپ اس میں ایڈ کرا سکتے ہیں چاہے ریشن ہو ڈالر پہ ہو یورو پہ ہو پاؤنڈ ہو یا پھر دینار ہو کسی بھی طرح کے اگر آپ کو ایرابک میں ویبسائٹ بروانی ہو تو موسٹ ویلکم ہم ایرابک پہ بھی ویبسائٹ بروانی ہو تو موسٹ ویلکم ہم ایرابک پہ بھی ویبسائٹ برواتے ہیں کیونکہ ہم ایرابک آتی ہے اور ہمارے ٹیم بھی ہے کہ ایرابک ریلیٹیڈ ٹیم بھی ہے تو یہ ساری فیچرز میں آپ کی اس سے پہلے کی بھی میں نے بتا دی تھی تو آج ہم جو اس میں بات کرنے والے ہیں اس پر ویبسائٹ کے ریگارڈنگ کہ اس کے ایکسپنسیب کتنا آئے گا اگر آپ بنوانا چاہیں گے ویبسائٹ ہم سے بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے ایکسپنسیب کتنا آئے گا یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خود سے اس میں ڈیبلوپ کرنا چاہیں تو پھر آپ کی ایکسپنسیب کتنا آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو انہی ساری چیزوں کے بارے میں ہم آپ بات کرنے والے ہیں ٹھیک ہے تو ہم سب چلتے ہیں سب سے پہلے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیگ باسکٹ کی طرح کام کرتا ہے اس کا پورا پروسس کس طریقہ ہے وہ میں پورا دیکھ لیتا ہوں اس سے مجھے ایک ابھی میں چل سپوز کہ میں بنانا بائی کرنا چاہ رہا ہوں مجھے کہ ایک پانچ کیلو کی اس میں بنانا بائی کرنی ہے تو میں نے اس کو ایڈ ٹو کاٹ کیا اور ایڈ ٹو کاٹ کرنے کے بعد ہی فوراں کہ یہ مجھے یہاں پہ بھیج دیا باسکٹ میں بھیج دیا تو باسکٹ میں چیک آؤٹ پہ کلک کرتا ہوں یہ بھی میں نے آپ کو کر کے دکھا تھا الڈی یہاں پہ ابھی ایک سائن اپ کو اپشن ہے اگر آپ کو بس ریزیسٹر نہیں ہے تو آپ یہاں پہ ریٹن کسٹومر تو آپ یہاں پہ یہ کیجئے اگر آپ نہیں نو کسٹومر ہے تو آپ کے یہاں پہ ایز ای گیسٹ یا ایز ای ریزیسٹر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کیا ملے گا تو یہاں پہ آپ کو پورا نام فیل کرنا پڑے گا اور آپ کے ہی آئی ایز ای ڈی اور پاسورڈ یہاں پہ میں فیل کرنا پڑے گا but میں یہاں پہ کہ میں دیکھتا ہوں as a guest کرتا ہوں as a guest میں نے یہاں پہ کلک کیا اور اس میں بہت پورا نام میں نے سیلیکٹ کر دیا سب کچھ کر دیا اب یہاں پہ میں انڈیا چوز کر لیتا ہوں اپنا جو country انڈیا ہے اور یہاں پہ اپنا city ہے اپنا ڈالی چوز کر لیتا ہوں تو یہاں پہ پورا میرا فیل ہو گیا یہاں پہ یہ delivery my delivery and billing دونوں سے ہمارا سیم ہے اگر آپ کا سیم نہیں ہے تو آپ اس میں الگ کر سکتے ہیں اس کا میں continue پہ click کرتا ہوں continue پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ option آگیا کہ flat shipping rate اس کا پانچ روپیہ ہے اور free shipping rate یہاں 0% ہے تو یہ اس طرح mention آرہا ہے دکھا جا رہا ہے کہ اگر آپ سو روپیہ میں چاہ رہے ہیں ایک ہزار پھار supreme کے اہم ہم shipping rate لگائیں گے اور اگر خیفہ जو ایک ہزار سے اوپر کreenت کرے گاė ہے یا ایک ہزار سے اوپر ہے کوئی Arts случap r Pit اس کو بعد آگیا ہے یہاں پہ دو طرح کا option آگیا ہے cash and delivery کا اور دوسرا option آگیا ہے payo money کا اگر آپ چاہتے ہیں کوئی comments لکھنا کوئی notes لکھنا تو آپ یہاں پہ اس میں notes لکھ سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے تو چلے میں یہاں پہ notes لکھ رہا ہوں میں یہاں پہ payo money کا payment get where set up set کرتا ہوں دیکھتا ہوں اس میں payment get where payo money کا set up کیا گیا اس میں termin condition agree کرنا ہے اس کو بعد ہمیں continue پہ click کرنا ہے میں payo money پہ نہ کر کے میں cash cash and delivery کرتا ہوں تاکہ یہ order complete ہو جائے کیونکہ مجھے payo money پہ کریں گے تو مجھے یہاں پہ payment کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو آپ payo money میں کر کے آپ check کرنا چاہے check کر سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے ٹھیک ہے اب continue میں click کرتا ہوں cash and delivery option آگیا اب یہاں پہ یہ دکھا دیا کہ یہ option یہاں پہ اس طرح ہے اس طرح یہ بنانا ہے یہ تو features سے quantity اتنی اس کے rate اتنی ہے ٹھیک ہے اب میں اس میں confirm پہ click کرتا ہوں جیسے میں confirm پہ click کروں گا تو order دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ successful دکھا دیا ٹھیک ہے order successful ہو گیا اب یہ پورا تو یہ پورا process تھا جو میں نے آپ کو دکھایا اب ہم بات کر لیتے ہیں اس طرح کی website ہے اس طرح website کے admin panel کس طرح اس کام کرے گا اور admin panel کس steps ہوگا تو کہ یہاں پہ میں نے صرف demo کے نام سے demo نام سے یہ میں نے ڈالا ہے یہ open card کے demo ہے یہ سیم اسی طرح کے features آپ کا home page میں آ جائے گا لیکن ابھی میں نے صرف اس میں demo ڈال لکھا ہے صرف آپ کا admin کے جو features ہیں اس کو دکھانے کے لیے میں نے اس کو ڈال لکھا ہے ٹھیک ہے تو چلے کہ میں یہاں پہ admin کو open کر لیتا ہوں اس کا admin جا جو normal کا ہے کوئی issue نہیں ہے آپ چاہے تو خود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے یہاں پہ میں ڈال لیتا ہوں اپنا user id password اور اس میں میں login کرتا ہوں login کرتا ہے یہ simple ہے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے اور کوئی اتنا پیچیزہ بھی نہیں ہے بلکل آسان سا ہے آپ کا جو wordpress ہے wordpress کے look like یہ ہے ایڈوانس ٹیکنولوجی ہے اگر اس سے بھی ایڈوانس ٹیکنولوجی کے بات کر لیں گے تو اس سے ایڈوانس جو ہوتا ہے وہ open card سے چلا جائے گا آپ کا مزنٹا میں یہ جو ہوں کہ یہ platform ہے یہ open card کی platform ہے اگر میزنٹوں میں بناتے ہیں تو میزنٹوں کے platform اس سے high ہے اگر اس سے بھی high بنانا چاہے تو وہ ہے sophی فائی ٹھیک ہے بٹ آج ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ open card ہی کی بات کرنے والے ہیں یہ open card ہی کی website ہے ٹیک ہے انہی چیزے ہمیں بات کرنے والے ہیں ٹیک تو اگر یہ اس کا admin panel کی بات ہو رہی تھی admin panel کس طرح سے open ہوگا کیسے ہوگا میں یہ پورا ڈیٹیل آپ کو دکھا دے رہا ہوں یہاں پہ آپ دونوں طرح سے open کر سکتے ہیں اس کو اگر آپ icon میں کرنا چاہے icon میں کر سکتے ہیں اور اگر اس کو آپ normal اس طرح سے کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے ٹیک ہے اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں dashboard آپ کے اس طرح سے دیکھے گا آپ کے کتنے orders total orders کتنے ہیں sales کتنے ہیں آپ کے customer کتنے ہیں سارے کتنے ہیں اس میں سارے چیز آئیں گی ٹیک ہے اور اس کے بعد آپ کر لیں کہ catalog میں کیا کیا چیزیں دیکھیں گے آپ category add کریں گے normal category add کرنا ہے کوئی problem نہیں ہے آپ جو بھی category add کرنا چاہے add کر سکتے ہیں یہاں پہ plus پہ click کیجئے add کوئی problem نہیں ہے delete کرنا چاہے یا پھر سب کو ایک ساتھ merge کرنا چاہے آپ merge کر سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے تو ایک edit کر کے میں دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو sample دیکھ جائیں یہاں پہ جیسے camera کے نام سے یہ camera ہے میں نے camera کو جو بھی change کرنا change کروں گا یہاں پہ اپنا description ڈالنا ہے ڈالنے گا پھر سیو کر دوں گا یہاں پہ save option ہے سیو کر دوں گا ٹھیک ہے اس طرح سو پروڈٹس کی بات آگیا جو پروڈٹس آپ کا ڈالنا ہو جو آپ پروڈٹس بھی easily ڈال سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے کہ پروڈٹس ڈالنے میں کس طرح کی کوئی دکھت نہیں آنے والی ہے میں ایک آپ کو practical دکھا دیتا ہوں کوئی edit کر کے یا پھر یہاں پہ ایک add کر دیتا ہوں کوئی filter کرنا چاہے ہے فیلٹر بھی کر سکتے ہیں کسی طرح کے بھی آپ فیلٹر کرنا چاہے بسیبل بھی اتنے پروڈکٹ سے اس کو اگر کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بہت ایزی ہے بہت آسان سے ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ اگر تھوڑا بہت بھی نولیج رکھتے ہیں آہ وابسائٹ سے رگاڑی یا ماؤس چلانے سے رگاڑی یا کمپیوٹر چلانے سے رگاڑی تو آپ کام یہ آسانی سے کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا بہت نولیج رکھتے ہیں ڈیبلپ ہونے کے بعد مینٹیننس کرنا چاہے ہیں کھل سے تو یہ کر سکتے ہیں بہت اگر آپ ڈیبلوپر ہیں جی ہاں اگر آپ ڈیبلوپر ہیں تو ڈیبلوپر میں آپ کے لئے بہت آسانی ہے کہ آپ بہت بہت ایزی سے آسانی سے آپ کام کر سکتے ہیں ہاں یہ ٹیکنولوجی کچھ الگ ہے ورڈپرس کے ٹیکنولوجی سے کچھ الگ ہے وہ الگ اس طرح سے وہ میں دیکھا دیتا ہوں آپ کو یہاں پہ میں ایک ڈال لیتا ہوں test کے نام سے products ڈال لیتا ہوں اس میں کامنٹ description بھی test کے نام سے ڈال لیتا ہوں ٹیک یہاں پہ یہ آگیا test کے نام سے ٹیک اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک title meta tag ڈالنا ہے meta tag یہاں پہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے website کو ranking میں بڑا اچھا کام کرتا ہے تو یہاں پہ meta ڈالنا ہے تو meta ڈال بھی میں یہاں پہ test ڈالتا ہوں یہاں پہ meta description بھی ڈیسٹ ڈال دیتا ہوں ٹک تو یہ آپ کو اپنے حساب سے ڈالنا پڑے گا اگر آپ ڈیولپر ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ میٹا ڈیولپر کیا ہوتا ہے میٹا ڈسکریپشن کیا ہوتا ہے میٹا کیورڈ کیا ہوتا ہے میٹا کیورڈ اگر آپ کو لینا ہو میٹا ٹیگ لینا ہو تو اس کے لیے بہت اچھا پلیٹ فارم ہے کہ آپ اس یہاں سے آپ یوز کر سکتے ہیں ریپیڈ ٹیگ کے نام سے یہاں سے آپ اچھے چیئے پورڈکٹس کی میٹا ٹیگ ہے میٹا کیورڈ سے آپ وہ چیزیں آپ یہاں سے اٹھا سکتے ہیں جیسے سپوز کہ مجھے اگر ایپل کے بارے میں میٹا کیورڈ لینا ہو یا میٹا ٹیگ لینا ہو تو آپ وہ چیزیں بلکل یہاں سے لے سکتے ہیں میٹا ٹیگ میں اور میٹا کیورڈ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے زیادہ فرق نہیں ہوتا جیسے مجھے اگر ایپل کے بارے میں کوئی کیوڈ لینا ہو کیوڈ لینا ہو ایپل کو کس طرح سے سرچ کی جاتے ہیں ایپل کے جو پروڈکٹ سے یہاں پہ آپ کو اس طرح سے دیکھ جائے گا تو خیر یہاں پہ دیکھ نہیں رہا ہے کیونکہ میں بھی ایپل یہ ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے یہاں پہ کر لیتا ہے یہاں پہ میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ویف سیٹ پہ ایمازون پہ بھی یہ کیوڈ کے لئے بہت اچھا پلیٹ فورم ہے فری ٹول ہے آپ اس کو یوز کرنا چاہے کسی بھی کیوڈز کو آپ رینک کرنا چاہے وہ رینک ہو جائے گا یوٹیوب میں بینگ میں یاہو میں ایمازون میں ای بے میں پلی اسٹور میں انسٹرگرام میں ایو ٹویٹر وگرہ میں جہاں بھی بھی رینک کرنا چاہے اس کے ریلیٹڈ کیوڈز آپ یہاں پہ سرچ کیجئے اور سرچ کر کے آپ اپنا کیوڈز اپنا ڈال سکتے ہیں میٹا کیوڈز آپ اس سے بنا سکتے ہیں میٹا کیوڈز میں آپ کو اس میں تھوڑا بہت ڈسکریپشن لکھنا پڑے گا کہ دس پوڈرکس فلا 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 یہ ایسے اس طرح کا ہوتا ہے تو اس میں آپ میٹا کیوڈز میں آ جائے گا بہت اگر آپ ٹیگ کی بات کر لیں تو ٹیگ یا بھی اس طرح سے آپ کوئی بھی ٹیگ آپ یوز کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے جیسے آپ میٹا ٹیگ ڈالنے کے یہاں پہ یہ ہوگا جیسے یہ سینٹنس پورا ہوگی تو یہاں پہ کوما لگا دیں پھر یہ سینٹنس پورا ہوگی یہاں پہ کوما لگا دیں یہاں پہ سینٹنس پورا ہوگی یہ کوما لگا دیں تو جہاں سے آپ سینٹنس پورا ہو رہا ہے وہاں پہ کوما لگا تاکہ وہ میٹا ٹیگ جو الگ ہو جائے ٹک ہے یہ رہی میٹا ٹیگ کی اب بات کر لیتے ہیں میں یہاں پہ ڈیٹا کی یہ ڈیٹا اس میں ہم کس طرح سے ڈالیں گے یہ تھوڑا فیچرز تھوڑا الگ ہوتا ہے اب یہی فیچرز اگر آپ اس کی بات کر لیتے ہیں یہ کہنا میں ایک ویب سائٹ ورڈ پریس کی تو ورڈ پریس کی فیچرز بلکل الگ تھا یہاں پہ فیچرز بہت الگ ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کی اس طرح سے فیچرز ہیں اس کا پورا ایک اے ٹو زڈ ہے سب فیچرز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اگر ویٹ ہے اس کیو آئی ڈی ہے اگر آپ بکس وغیرہ ہیں یہ ساری فیچرز وغیرہ ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے تین کی اوپر آپ کے جو بھی چیز چاند رکھیں گے وہ رکھ سکتے ہیں کوئی پروبلم میں ٹیکس ہو گا رہا ہے یہ سارے چیزیں اس کے بعد یہاں پہ لنک کیا کوئی لنک آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں اس پہ لنک پروڈکٹس کی لنک اگر آپ کو اٹھومیٹکلی سیٹ کر کر رکھیں گے اٹریبیوٹ میں ہوتا کیا ہے کیا کہ جیسے کہ سائز آپ کو لینا ہو جی سائز لینا ہو کلر لینا ہو جیسے اگر آپ سائز لیتے ہیں سپوز کہ آپ سائز لیتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر سپوز اگر آپ کے گروسری کی ہے آپ یہاں پہ لیں گے کیا ویٹ لیں گے ٹھیک ہے ویٹ کتنا ہے تو یہاں پہ اس طرح سے ویٹ ڈال دیں گے یہاں پہ آپ کا پانسو گرام ہے پانسو گرام یہاں پہ ون کےجی تو اس طرح سے آپ ریٹ ریٹ اور ویٹ اس طرح سے کلر اس طرح سے یہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں کوئی پروڑلم نہیں ہے کیونکہ یہ ایڈ ہو گیا یہ ویٹ کے اٹریبیٹ سے ایڈ ہوگی یہاں پہ کلر چاہنا ہے کلر ڈال سکتے ہیں کوئی پروڑلم نہیں ہے اس کا اوپشن پہ ہے یہ اوپشن کا اوپشنل ہے اس کو کرنا چاہے کر رہے ہیں کوئی آ کوئی ٹیک وغیرہ ڈالنا چاہے ڈیٹ ڈالنا چاہے ڈیویری 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 ڈیو ان کو دیکھ جائیں تو آپ یہاں پہ گروپ بائز بھی پروڈکس یہاں پہ کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں اسے اس قبل آپ ڈسکاؤنٹ کی رہے بات بات کر لیتے ہیں اب ڈسکاؤنٹ کی اگر آپ ڈسکاؤنٹ رکھنا چاہے کسی پروڈکس میں تو آپ یہاں پہ ڈسکاؤنٹ کے وہ ڈال سکتے ہیں کتنے پروڈکس میں کتنے پرائز میں کتنے سے کتنے ڈیٹ تک میں آپ ڈسکاؤنٹ دیں گا وہ سارے سے اس میں ڈال سکتے ہیں اس کا اسپیشل کوئی چیز اگر رکھنا چاہ رہے ہیں کوئی پروڈٹس کو اسپیشل میں رکھنا چاہ رہے ہیں اسپیشل بھی رکھ سکتے ہیں اسپیشل میں رکھنے کے لئے سے وہی پروبلم وہی چیز ہے آپ اس کا جو بھی اس کا پرائز ہے جی کتنے پرائز میں اسپیشل ہوگا کب سے اسپیشل آپ کا ریٹ شروع ہوگا اینڈنگ کب سے ہوگا اس کا بلکل ایزی ہے اور بلکل فاسٹ کام کرتا ہے آپ جب ایک دیکھیں گے تو آپ کو اچھا لگا کہ کسی طرح کی کام کرتا نہیں کرتا ہے اس کا ریوارڈ پوائنٹ اگر ڈالنا چاہ رہے ہیں تو ریوارڈ پوائنٹ بھی ڈال سکتے اس میں اچھے سے ریوارڈ پوائنٹ ڈال سکتے ہیں جیسے کوئی کسٹومر اگر آپ کے پروڈکس بائی کرتا ہے تو اس کو کتنا ریوارڈ پوائنٹ دیتے ہیں اس طرح سے ریوارڈ پوائنٹ چینج کرتے کرتے ہیں اس کو یہ پیسے میں کنمٹ کرائیں گے تو اس طرح کی چیزیں یہاں پہ آپ وہ چیزیں ڈال سکتے ہیں یہاں بات کر لیں گے آپ ڈیزائن کے یہاں پہ کئی option ہے جو بھی ڈیزائن آپ اس میں کرنا چاہیں گے بائی ڈیفالٹ رکھنا چاہیں گے affiliate بھی رکھنا چاہیں affiliate بھی رکھ سکتے ہیں آپ category بات رکھنا چیک آؤٹ compare کے رکھنا چاہے وہ بھی رکھ سکتے ہیں تو اس میں بہت سارے اور چیزیں ہیں خاص بات یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو ایفیلیٹ مارکٹنگ کبھی یہاں پہ فیر آف کوسٹ مل جاتا ہے کوئی بندہ کوئی بھی کسٹومرز اگر آپ کو جوڑنا چاہتے ہیں تو اس میں ایفیلیٹ مارکٹنگ کبھی اس میں ایڈ کر سکتا ہے اگر چاہتا ہے تو چاہے وہ کسٹومر ہو یا پھر چاہے وہ کوئی تھرڈ پارٹی سیلر ہو جو سیل کرنا چاہے آپ کے پروڈکٹس کو تو وہ سیل کر سکتا ہے تو خیر میں نے ابھی ساری چیزیں میں نے ایفیل نہیں کیتا اس لئے آرننگ دے دیا اگر آپ کو چیک کرنا ہو تو آپ ساری چیزیں ایفیل اپ کر کے آپ بلکل ایزی طریقے سے چیک اپ کر سکتے ہیں ہاں ایک فیچر اور ہیں کہ آپ اگر ویڈیو ڈالنا چاہ رہے ہیں ویڈیو کا لنک ڈالنا چاہ رہے ہیں ویڈیو پروموشن ڈالنا چاہ رہے ہیں آپ کی جو پروڈکٹس سے اس کے بعد میں ویڈیو ڈالنا چاہ رہے ہیں آپ یوٹیوب کے ویڈیو ڈالیں یا پھر کہ یہاں پہ کسی بہت انسٹرگرام کی ہے ڈیڈیو موشن کی ہے جو بھی ویڈیو ڈالنا چاہ رہے ہیں آپ اس کا لنک ڈال لیا یہاں پہ ویڈیو آ جائے گا ٹک ہے تو اس کے تلے میں اسے ایک سیمپل میں کر کر دیکھ لیتا ہوں اگر میں یوٹیوب کے ایک ویڈیو دے لیتا ہوں کوئی سیمپ ویڈیو میں اٹھا لیتا ہوں ابھی جیسے کہ میری تو بہت سارے ویڈیو ہیں وہاں کے وہ چیز آپ لینا چاہے لے سکتے ہیں یہ فیچرز تو رہی ہیں اس کے اوپن کارڈ کی اگر آپ اس سے کمپیر کریں گے ورڈپریس سے کمپیر کریں گے تو ورڈپریس بلکل الگ ہے یہ بلکل الگ ہے دونوں سے کمپیرز نہیں کہہ جا سکتا ہے ورڈپریس میں نے بہت سارے چیز ہیں میں نے آپ کو دکھائیے تو یہ ویڈیو آگے میں چل اس ویڈیو کو میں ڈال لیتا ہوں اس میں ایک انکلوڈ کر لیتا ہوں ایک مند جو میرا یہ سیکنڈ ویڈیو ہے پہلے فرسٹ ویڈیو کو میں بات کرتا ہوں یہ فرسٹ ویڈیو ہے اس کا میں اسی کا لنک لے لیتا ہوں یہاں لنک میں نے یہاں سے لے لیا اور اس کا بعد یہاں پہ میں یہ جو ہے یہاں پہ آپ لنک کر دیجئے یہ آپ کا انسٹ ویڈیو دیکھیں یہ ویڈیو یہاں پہ انکلوڈ ہو جگہ ہے تو اس طرح سے آپ ویڈیو کے بارے میں کوئی پروبلم نہیں ہے یہ تو رہی بازی سے پروڈکٹس کی اس کا علاوہ بہت ساری فیچرز ہیں پروفیشنل فیچرز ہیں آپ یہاں پہ ایک ایک کر کے ون بائی ون کر کے آپ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں کوئی پروبلم نہیں ہے اس کا ریویو کرنا چاہے ریوارڈ پوائنٹ دیکھنا چاہیں گے انفرمیشن دیکھنا چاہیں انفرمیشن یہاں پہ ڈیلیوی انفرمیشن پر پرابیلی ٹرم ٹرمنٹ کنڈیشن جو پیجز وغیرہ ہوتے ہیں ایکسٹینشن جیسے آپ کے پلگ انز ہوتے ہیں ورڈ پرس میں سے ہم اس طرح سے ووپن کارڈ کسی ریسورسز میں یہاں پہ ایکسٹینشن کھالاتا ہے ایکسٹینشن کس طرح سے انسٹال ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اس میں کریں گے آپ کی وفشائٹ کے لیے آپ کو اگر وفشائٹ ڈیزائن کرنا ہو یا پھر آپ کو کرنا ہو تو یہ ساری چیزیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کیا کے فیچرز آپ اس میں پاس سکتے ہیں ایفیلیٹ ہے ایفیلیٹ ہے کٹیگری ہے کچھے کاؤٹ ہے کمپیر ہے کانٹیکٹ ہے یہ ساری چیزیں یہ ڈیزائننگ میں آگے یہ آؤٹ میں آگے اس میں بینر ہے آپ انلیمیٹڈ ڈال سکتے ہیں کوئی پروبلم نہیں ہے آپ بالکل یہ فاسٹ کام کرتا ہے اس کی جو سپیڈ ہے سپیڈ بہت اچھا کام کرتا ہے ٹھیک ہے سپیڈ کے بارے میں آپ کوئی کوئی کمپرماز نہیں ہے اس پیڈ بہت اچھا ہے گفت وچر اگرہ دینا چاہے وہ دیکھ سکتے ہیں آرڈر دیکھنا چاہے یہ آج کی ڈیٹ میں کتنے آرڈر سائے نہیں آئے وہ دیکھ سکتے ہیں کتنا شیپنگ ہوا نہیں ہوا وہ دیکھ سکتے ہیں آپ پیڈیا بل وغیرہ نکال سکتے ہیں اس میں پیڈیا بل بھی ہم سیٹ کر کر دیں گے اس کے علاقے میں یہ سب چیزیں بات کرنے والا ہوں اور ایکسٹرا فیچرز کیا کیا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اس کے بارے میں یہ مارکٹنگ کے بارے میں یہ مارکٹنگ ایفیلیٹ کوپنز وغیرہ ہے میل بھی آپ یہاں سے چاہے میل بھیجنا چاہے کسی کو بھیج سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اپنا سبجکٹ ڈالیے میل ڈالیے جس کو بھی میل بھیجنا ہے یہ فیچرز بہت اچھا ہے کہ اگر آپ کو کسی کو میل بھیجنا ہے اپنے یوزر کو میل بھیجنا ہے اپنے سبسکرائبر کو میل بھیجنا ہے اپنے کسٹومر کو میل بھیجنا ہے بس میل ٹاپ کیجئے سبجک ٹاپ کیجئے بائی ڈیفالٹ رکھئے اور آٹومیٹکلی آپ کے ویب سائٹ کے تھو بس کلک کیجئے اور آٹومیٹکلی ویب سائٹ کے تھو میل پہنچ جائے گا یہ میل اگر آپ کرنے جائیں گے تو ای میل مارکٹنگ جیسے میل چیم سے میل مارکٹنگ کرنا اپشن ہوتا ہے وہاں سے اگر آپ کرنے جائیں گے تو آراؤنڈ یہ ہے نائنٹی نائن ڈالر پر منت لگے گا آپ کو صرف پانسو میل بھیجنے کا صرف پانسو یہاں پہ آپ انلیمیٹیڈ بھیجیں کوئی پرابلم نہیں ہے ایک ساتھ بھیجے اپنے کسٹومر کو کوئی پرابلم نہیں ہے اپنے کسٹومر کو ایک ساتھ میں نوٹیفکیشن بھیج سکتے ہیں گروپ میں بھیج سکتے ہیں ایفیلیٹ کو بھیج سکتے ہیں کوئی پرڈکٹس ہے جو انپاٹنس پرڈکٹس ہے یا نئے پرڈکٹس ہے اس کے وارے میل بھیجنا چاہ رہا بھیج سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے بلکل آسان ہے ٹیک ہے خیر یہاں اس کے بعد آپ سسٹم کی بات کر لے سسٹم یہاں پہ یوزر سے رہے گا روکیشن رہے گا ٹول سے رہے گا تو بہت ساری اس میں کے چیزیں دیئے گئے ہیں میں ایک ایک کر کے آپ کو نہیں بتا سکتا آپ خود دیکھنا چاہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کا یوزر آئی ڈی پاسفرڈ آپ اگر ہم لینا چاہیں گے کانٹیکٹ کرنا چاہیں گے تو آپ اس کا وہ چیزیں ہم سے کانٹیکٹ کر کے لے سکتے ہیں کوئی پروبلم نہیں ہے تو جی ہے دوستو کہ اس میں کے اصل بہت سارے فیچرز ہیں پہلا بھی ایک مجھے تھا یوز کیجئے دیکھئے اور چیزوں کو سمجھنے کوشش کیجئے ہاں اگر آپ ایک بزنس اچھے سٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ای کومرس کی بزنس اگر آپ اچھا بزنس سٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں جو ایزی اور فاسٹ کام کرے لک لائک بگ باسکٹ کی طرح سے بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ اس طرح کے اوپن کارٹ کی ٹیکنالوجی اختیار کر سکتے ہیں بھر اگر نارمل بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو نارمل کیلئے آپ گوڈ پیس ہے یہ گوڈ پیس کی کاؤس جاتی ہے دس سے پندرہ ہزار کی ویڈیوش میں وہ چیزیں آپ کو بن جائیں گی بھر آپ بات کر لیں یہ تو میں نے ایڈوین پینل کی بات کر لی اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ایکسپنسیب کی کہ ہم اس میں کس کس طرح کی ویبسائٹ بنا سکتے ہیں اس میں ہر وہ ایک اومرس کچھ بھی جو آپ چاہتے ہیں ایک اومرس کی ویبسائٹ بناوانا چاہے وہ انڈیا سے ہو کہ انڈیا سے باہر گئے ہو آپ بلکل ایزی طریقے سے کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے چاہے میوٹ شاپ کی ہو چاہے آپ ڈرنگز کے لیے چاہے آپ کا نمی یہ اور ڈاکٹر ڈپارٹمنٹ کے لیے چاہے آپ فیشن کے لیے کپڑے وغیرہ لے لیجئے یا فلپ کارڈ جیسے ہیں ملٹی وینڈر اگر آپ بنانا چاہیں گے تو وہ بھی بن سکتا ہے تو ملٹی وینڈر کے فیچرز الگ ہو جاتے ہیں ملٹی وینڈر کے جو کاؤسٹ لگتا ہے وہ نائنٹی نائن ڈالر اس کے صرف ایکسٹرنشن کا لگتا ہے اس کا دیزائن کرنے کو کاؤسٹ الگ جاتا ہے ملٹی وینڈر کا آپ سیٹ کرنا چاہیں گے تو دیزائن لگ بھگ ملٹی وینڈر کے دس ہزار کے ایوہ پہنچ جائے گا بٹ ہم نارمل سے نارمل بات کر رہے ہیں کہ اگر صرف ہم اسی طرح کی وفصیت اگر بنانی ہو تو ہمیں کتنا کاؤسٹ پڑ سکتا ہے دیکھئے میں یہاں پہ ساری چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں انکروڈنگ ڈومین ہوسٹنگ یہ ساری چیزیں آپ کو میں بتا رہا ہوں جو ہم ڈومین جو ہم ہوسٹنگ پروائیڈ کرتے ہیں کسٹومر کو وہ چیزیں کبھے انکروڈ کر کر بتاؤں گا کہ اس میں ایک ڈومین ہوسٹنگ کس طرح سے پڑے گا کتنا پڑے گا تو ڈومین ہوسٹنگ اگر بزنس پلان لینا ہو آپ کو تو بزنس پلان کے لیے ہم جو پروائیڈ کرنے والے ہیں آپ کو یہاں پہ ون لی پانچ ہزار میں پروائیڈ کرنے والے ہیں اگر آپ ہم سے کا ہوسٹنگ لینا چاہتے ہیں اس سے کیا کیا ملے گا آپ کو ان پانچ ہزار میں پانچ ہزار میں آپ کو ملے گا ایک ویب سیٹ کے لیے انلیمیٹیڈ ہوسٹنگ ملے گا انلیمیٹیڈ گا اس میں آپ پروڈکٹ ڈال تک اسٹوریج ملے گا اور وہ اسٹوریج اسٹوریج ہوگا میں آپ کو پورا ڈیٹیل دکھا جاتا ہوں کیا کہہ رہے گا اس میں اسٹوریج آپ کے اسٹوریج رہے گا اور آپ وہاں پہ جو یوز کریں گے اسٹوریج بھی رہے گا اس کی قیمت مارکٹ میں ٹوئنٹی ڈالر جو پر منت کے اکوڈنگ ہے یعنی انکلوڈنگ آپ کو جو ملے گا مارکٹ میں وہ دو سو چارے ڈالر یئرلی ملے گا بٹ اگر آپ ویب سیٹ کے ساتھ یہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ملے گا ون لی پانچ ہزار میں اگر آپ انڈین ہیں تو اگر آپ انڈین نہیں ہیں انڈین سے آپ باہر سے ہیں تو آپ کو اس کا جو ملے گا یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی جو ساری ڈیٹیل کیا کس طرح کا ہے کیسے کام کرے گا نہیں کرے گا اور وہ اس میں کیا کیا فیچرس رہے گا نہیں رہے گا وہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اب بلکل ایزی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے اس کو اچھے سے اور دیکھنے کے بعد جب سیٹسپائے ہو جائیے تب پھر کام سٹارٹ کیجئے یہاں پہ یہ ہمارے پاس ویب سیٹ کی جو پلان ڈیٹیل ہے وہ پلان ڈیٹیل میں یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں آپن کرتا ہوں یہ ڈیٹیل ہے آپ کو جو یہ انٹرپائز کے نام سے یہ ہمارے پلان ہے یہ ہمارے پلان پرائیویٹ ہے ہم صرف اپنے کسٹومر کو دیتے ہیں جس طرح سے ایٹو ہوسٹ ایک کمپنی ہے جس طرح سے ٹی ایمڈ ایک کمپنی ہے ہم اس طرح سے ہماری بھی خود کی کمپنی ہے لیکن ہم پبلکلی سو سیل نہیں کرتے ہیں ہمیں صرف یہ کسٹومر کو ہم پروبائیڈ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ملنے والا ہے کہ ایک سی پینل ملے گا ان لوگوں کے لئے جو ڈیبلوپر ہیں کوئی ڈیبلوپر اگر ہم سے بائی کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے بہت یوز ڈسکاؤنڈ ملتا ہے دس ویب سیٹ آپ کو لانچ کرنی ہو تو دس ویب سیٹ آپ لانچ کر سکتے ہیں دس سی پینل آپ بنا سکتے ہیں وہ آپ کو ریسائل پلانٹ مل جائے گا وہ صرف دس ہزار میں مل جائے گا یعنی ایک سی پینل کا ایک ہزار پڑے گا بٹ آپ کسٹومر ہیں آپ ایک ہی ویب سیٹ لینا چاہ رہے ہیں ایک ویب سیٹ کے لئے آپ کو پڑے گا صرف اور صرف پانچ ہزار اس میں کیا کہ ملنے والی اس پانچ ہزار میں انلیمٹیڈ ایس ایس ایٹی ملنے والا ہے آپ کو بینڈ ویڈ انلیمٹیڈ ملنے والا ہے ایک سی پینل ملنے والا ہے اس میں ایس 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 سی سرٹیفیکٹ ملے گا ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں آپ کو فری اپ کاسٹ ملنے والے ہیں ٹھیک آپ اگر چاہیں کہ اس میں ہوسٹ جو آپ کو ڈومین جو ہوسٹ کرنے کے ملے گا ایک ڈومین ہوسٹ کرنے کے لئے ملے گا ٹھیک ہے تو یہ ہم اپنے حساب سے اس کو ہم کسٹومائز کر کر دیتے ہیں بٹ اگر آپ کو ملٹی ڈومین ہوسٹ کرنا ہو تو آپ ہمیں بتائیں گے اس کے حساب سے ریٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے یہ مارکٹنگ ریٹ جو ہے دو سو چالیٹ ڈالر ہے دو سو چالیٹ ڈالر ہے یئرلی ہے بٹ ہم آپ کو پروائیڈ کرنے والے ہیں اگر آپ ڈالر پہ لینا چاہیں گے تو ڈالر پہ نہیں آپ آؤٹ آف انڈیا کے ہیں تو اس میں سو ڈالر پہ ہم پے کریں گے یئرلی پلان اگر آپ انڈیا کے ہیں تو ون لی پانس ہزار میں کیونکہ انڈیا دیا جائے انڈیا کسٹومر کام دسکانٹ پروائیڈ کریں گے رائٹ اب بات کر لیتے ہیں کہ ہم اس کے پورے فیچرز کی جنہیں اس کے فیچرز کیا کیا ہوں گے اور کس طریقے سے کام کرے گا نہیں کرے گا اس کے وہ اور سارے ڈیٹیلز کے بارے میں تو جیسے آپ جو جو آپ کو ویب سیٹ ابھی یہاں پہ دیکھ رہا ہے اس طرح کے پوری سیم ٹو سیم اس طرح سے آپ بات ہو جائیں گے تو اس کا نورملی جو کاؤسٹ آئے گا وہ ٹوینٹی فائب ڈالر انکلوڈنگ ڈومین ہوسٹنگ ساری چیزیں ٹھیک ہے اب رہے بات یہ کہ اگر آپ اس میں ایکسٹرنل کچھ فیچرز چاہ رہے ہیں اور وہ ایکسٹرنل فیچرز جو آپ کے لیے ایسنشل ہے ضروری چیزیں ہیں آپ اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں جیسے بلنگ سوفٹیر ہے تو یہ ساتھ چیزوں کے بارے ڈیٹیلز ہم دیکھنا چاہے دیکھ لیتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ہم جو پروائیڈ کرنے والے ہیں ڈومین پروائیڈ کرنے ڈومین کی کاؤسٹ آپ کے ایک ہزار روپے جاتی ہیں ہوسٹنگ کی کاؤسٹ ہم آپ کے اگر انڈیا ہے تو پانس ہزار روپے جائیں گے اگر آپ باہر کے ہیں تو آپ کو سو ڈالر جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے کہ آپ ویب سیٹ ڈیزائننگ کی جو کاؤسٹ جائے گی دس ہزار روپے جائیں گی اور ایک موبائل اپلیکیشن ہم دیں گے آپ کو ویب اپلیکیشن ہوگا جیسے آپ کو ویب سیٹ اپن ہوتا ہے بروزر میں سیم اسی طرح کا آپ کو موبائل اپلیکیشن بھی رہے جیسے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت تیک لیاؤٹ ہے اس کے لئے موبائل کے لیے آپ اس طرح کا موبائل کا لیاؤٹ سیم جیسے آپ کا موبائل اپلیکیشن ہوتا ہے سیم اسی طرح کا یہاں پہ بھی آپ کو موبائل اپلیکیشن کی طرح سے دکھے گا یہ اب اس طرح کا آپ پورا لیاؤٹ سیم اس طرح سے بنا سکتے ہیں تو اس طرح کہ اگر آپ کو ویب پیج ویب اپلیکیشن بنوانی ہو تو اس کے کاسٹ جو جائے گی صرف پانچ ہزار روپے جائے گی ایک پیمنٹ گیٹوے ہم سیٹ کریں گے اگر آپ انڈیا کے ہیں تو پیمنٹ گیٹوے جیسے روزر پے پیو منی پیٹی ایم کوئی بھی ایک پیمنٹ گیٹوے سیٹ کریں گے اگر آپ آؤٹ اف انڈیا کے ہیں تو اس میں پیپال سٹرائب اگر جو بھی ایک پیمنٹ ایک پیمنٹ گیٹوے ہم سیٹ کر کے دیں گے ان کا آپ کا ایک ہزار روپے چارج جائے گا اس کے پریمیم جو تھیم ہے اس تھیم کی جو کاسٹ جائے گی وہ آہ تھارٹی نائن آہ تین ہزار روپے جائے گی ٹھیک ہے یہ پریمیم تھیم ہے یہ بائی کرنی پڑتی ہے تھیم یہ دیکھ رہے ہیں اس کے جو کاسٹ ہے یہ فورٹی ایٹ ڈالر ہے بداؤ جیسٹی کے جیسٹی یہ فیفٹی ڈالر کا آراؤنڈ پڑے گا فیفٹی ڈالر آراؤنڈ ہمارے انڈیا میں ساڑھے آہ پہنٹیس پہنٹیس سو کیا سپاس ہوتا ہے تین ہزار کیا سپاس جائے گا تری تھاؤزنڈ ٹھیک ہے تری تھاؤزنڈ کا سپاس جائے گا آپ کا یہ اگر ہم یہ چیز کریں گے تو یہاں پہ یہ چیز آگئی بات کر لیتے ہیں اب اس کے واتس اپ چیٹنگ کا تو اس کے ایک ہزار پڑے گا اگر آپ کیش بیک کا آپشن چاہتے ہیں رویلٹی پانٹ چاہتے ہیں تو اس کا پڑے گا آپ کو آٹھ ہزار اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیپنگ لیبل شیپنگ لیبل کس طریقے سے ہوتا ہے یہ اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سیم اسی طرح کا ہوتا ہے شیپنگ لیبل جس طریقے کا آپ کو پیٹی ایم میں یا پھر فلپ کارڈ ہوگا ہے یا پھر اس طرح سے جو بھی بہت ساری اس میں پلیٹ فارم ہوتے ہیں جسی شیپنگ لیبل کا اگر آپ لینا چاہیں گے تو لے سکتے ہیں میں اس کا سیمپل آپ کو دکھا دیتا ہوں جو اس کا سیمپل کس طریقے سے ہوگا ٹھیک ہے میں اس پہ ڈبل کلک کرتا ہوں allow یہ پی ڈی ایف فی ڈی ایف فارمیٹ میں ہے تو یہ آپ اس میں بارکوڈنگ کے ساتھ جو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں وہ پورا ڈیٹیل آپ کو میں یہ بھی چیز شیئر کر دوں گا یہ ویڈیو کے نیچے میں ڈسکریپشن میں میں ڈال دوں گا آپ اے ٹو ز سارے چیزیں آپ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا شیپنگ ہے یہ شیپنگ لیبل آئے گا یعنی آپ شیپنگ لیبل اپنے پروڈکٹس کے اپنے جو کانٹیٹیر ہے جس طرح سے فیلپ کارڈ میں آتا ہے آپ کا شیپنگ لیبل آتا ہے شیپنگ سلیپ آتا ہے تو اس طرح سے ایک شیپنگ سلیپ نکل جائے گا آپ ٹریک کرنا چاہیں گے بارکوڈنگ کے ثروح آپ ٹریک کر سکتے ہیں بٹ یہی چیز اگر آپ سسٹم سے کرنا چاہیں گے سسٹم میں کریں گے سسٹم سے بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ کو دو طرح کا کام کرنا پڑے گا ایک تو ایک سسٹم کی قیمت دینی پڑے گی سسٹم کی جو بارکوڈنگ کے سفٹیر ہوتے ہیں وہ آراؤنڈ سات سے آٹھ ہزار روپے بارکوڈنگ سفٹیر کے لگ جاتے ہیں اس کے علاوہ جو بارکوڈنگ کرنے والے ایک بندہ بیٹھے گا آپ کا وہ الگ ہے اس کی سیلیہ دس سے بیس ہزار روپے پر منت جائے گا بٹ ہم یہاں پہ آپ کو سٹ اپ کر کے دے دیں گے جو ان ٹائم فیس لگے گا والنہ اس کا دو ہزار روپے لے گا سیم اسی طرح کے آپ کو پی ڈی اپ بل نکالنا ہوگا تو آپ پی ڈی اپ بل بھی آپ اسی طرح کے نکال سکتے ہیں اور نکل جائے گا لیکن آپ بل سینڈ کرنا چاہیں گے تو آپ بل بھی اسی طرح سے آپ سینڈ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اچھے سے کسٹومر کے لئے تو وہ بھی چیز اگر آپ مینوال کرنا چاہے تو اس کے بھی الگ سے کاؤسٹ لگے گا سوفٹیر لگتا ہے وہ اگر آپ خود سے کرنا چاہیں گے تو یہ چیز ہم خود آٹومیٹلی اس طرح سے آپ کا بل ہوگا یہاں پہ آپ کا لوگو ہوگا یہاں پہ لوگو کا کمپنی کی انفرمیشن ہوگا یہاں پہ پورڈٹس کی پورا آرڈر ڈیٹیلز وغیرہ ہوں گی یہاں پہ کسٹومر کے ڈیٹیلز ہوں گی شیپنگ اور پیمنٹ ڈیٹیل وغیرہ ہوں گی یہاں پہ پورڈٹس کے بارے میں ہوگا پورا فورٹو کے ساتھ پورڈٹس ہوگا اس کی طرح یہاں پہ تیکس ہوگا یاہاں پہ ایک ہزار آٹھ ہزار اس کا پڑ جائے گا یہ آپ کا آٹھ ہزار پڑ جائے گا اس کے علاو Organis یہاں پہ دو آزار اس کا پڑے گا نو اور دو یہاں پہ آپ کا ہو جائے گا گیارہ گیارہ اور دو یہاں پہ ٹوٹل پندرہ آرانڈ پندرہ ہزار کے آس پاس ہے یہاں پہ ایک اور ایک فیچر سے ملٹی وینڈر کا اگر آپ کو ملٹی وینڈر کی فیچر کرنا ہو تو بھی اس کا جو ساڑھے ساتھ ہزار آٹھ ہزار کے آس پاس اس کا بھی پڑے گا ایکسٹرا کاؤس ہو پڑے گا بٹ آپ کو یہ سب چیز اگر آپ کو نہیں کرنی ہے صرف آپ کو اس ویب سائٹ کی آہ جیٹیلز ہوگر جانی ہے بہت ساری چیز آپ کو اس میں فری ملنے والا ہے یہاں پہ دیکھ سکتا ہے بہت ساری چیزیں سے فری ملنے والا ہے یہ پورا اس طرح سے ایکسٹرا جوڑ کے یہاں ٹوٹل کاؤسٹ ہے بٹ اگر آپ سمپل یا اگر آپ جس طرح کی یہ ویب سائٹ ہیں سیم وہی فیچر سے ٹوٹل انکروڈنگ یہی فیچر سے اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف اور صرف کاؤسٹ پڑے گا ٹوینٹی فائیو تھاوزن یعنی پچیس ہزار اگر آپ انڈیا کے ہیں تو اگر آپ انڈیا سے باہر کے ہیں تو آپ کو پڑے گا ٹین سو ڈالر جی ہاں اگر آپ انڈیا کے باہر کے ہیں تو آپ کو ون لی ٹین سو ڈالر پڑے گا انکروڈنگ ڈومین ہوسٹنگ اور آہ ڈیزائننگ آہ ساری چیزیں اس میں ساری چیزیں رہے گے ہاں پورڈکٹس آپ کی طرف سے رہے گا اس میں پورڈکٹس ہم جو ہے تیس پورڈکٹس دلوانا چاہیں گے تو اس کا ایکسٹرا چارجز لگ جائے گا اگر آپ انڈیا کے ہیں تو پورڈکٹس پر ایکسٹرا چارجز آپ کو دس روپے پانچ روپے سے لگے دس روپے تک جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کے انڈیا سے باہر کے ہیں تو ون ڈالر سے لے کر ٹو ڈالر کیا آس پاس تک آہ جا سکتا ہے ٹھیک ہے وہ ڈیپین کرتا ہے آپ کے پورڈکٹس کے کونٹیٹی کے اوپر کہ آپ پورڈکٹس کی کونٹیٹی کتنا ایڈ کروانا چاہتے ہیں تو خیر میں بھی یہ ویڈیو انفرومیٹیو تھا اور اس ویڈیو کو اگر آپ اسے اچھے سے دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ڈیٹیل اس کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہو اگر آپ کو خود ویفیسی ڈیبلوپ کرنی ہو تو آپ کر سکتے ہیں خود سے بھی اگر آپ ڈیبلوپر ہیں تو بٹ اگر آپ ڈیبلوپر نہیں ہیں آہ اوپین کارٹ کی ٹیکنولی آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ ہم سے کروا سکتے ہیں ہم سے کروائیں گے تو اس کی فیس جو میں نے آپ کو بتا دی وہ بتا دی لیکن اگر آپ خود سے کریں گے تو اس میں کاؤسٹ آراؤنڈ جو آپ کو پی کرنا پڑے گا دس سے بارہ ہزار روپیہ آراؤنڈ آپ کو ڈومین ہوسٹنگ ٹھین اور اس طرح سے کچھ جو پریمیم پلگنز ہے ان پلگنز کو آپ کو پی کرنا پڑے گا ٹیک ہے بٹ اگر آپ ہمارے سے کریں گے تو ہم آپ کو بھی وہ سب چیزیں بلکل فری آف کاؤسٹ پروائیڈ کرنے والے ہیں یعنی اسی کاؤسٹ میں اسی جو ڈیزائنگ کے کاؤسٹ ہوگی اسی کاؤسٹ میں ہم یہ ساری چیزیں پروائیڈ کرنے والے ہیں تو خیر آپ کے اگر دل و دماغ میں کوئی سوال کوئی سجھاؤ یا کوئی ٹپس اگر آپ کے پاس ہے یا کوئی موڈیفکیشن آ کر اگر آپ چاہتے ہیں جب موڈیفکیشن کے کچھ اور موڈیفکیشن کے ساتھ میں اپنے ویب سیٹ بنوانا چاہتا ہوں تو آپ بالکل بلا جیزہ کا آپ کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی طرح کبھی کوئی پروبلم ہو کسی طرح کے کوئی ہو تو آپ کانٹیکٹ بلکل ایزی طریقے سے کٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو خیر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت خدا حافظ